بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قَالَ اللَّهُ وَتَبَارَكَ وَتَعْلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بُلَن دواز نہ پڑیئے سَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رِسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِيَ اللَّهُ بُلَن در وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رِسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ اللہ کریم دی حمد و سنات و بعد درود و سلام بارکاہِ امام الانبیاء محبوب کبریاء جنابِ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک وسلم تباد اہلِ علم حضرات ناتخانانِ شیریلی سام اور جمی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دے غلام تشریف فرماؤ آپ احبابنوں میری طرفوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدی اے پاک مافیل مافلِ ذکر بسلسلہ اے سالِ سواب بھائی جان تحید صاحب عاظم صاحب بھائی قدیر صاحب اور علی رضا صاحب اِنہ دوستہ نے اپنی نانی جان واسطے اِس آلِ سواب دی اس پاک مزم نو سجایا اللہ کریم دی بارکہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم میرا اور آپ ہبابدہ اونہ اپنی بارکہ عظیم دے اندر قبول و منظور فرماؤے اور اللہ کریم مرحومہ دی قبر نو روشن اور منور فرماؤے اور جتنے دوست تشریف لے کے آئے اللہ کریم ساڑھے بھی اب او اجداد بھی چھو جڑا جڑا اہد ایمان دنیا تو ٹر گیا اللہ کریم قبرہ دے اندر انہانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شفاعت اور نبی کریم دی زیارت نصیف فرماؤں اچھا بلو آمین اہباب نے جڑا ادوان میرے ذمہ لگایا اس حوالے نل قرآن کریم فرقان حبید وچو آیا مبارکہ دہی سا تلاوت کیتا اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حبید اندر انسان نو نبی کریم دے غلام نو اپنی زندگی گزارندہ طریقہ اور صلیقہ سکھایا توجہ ہے جی توجہ ہے بولو سبحان اللہ میں تقریر کرنی توارڈے سوک لگے جو دل کردہ جو سنا دینا جو نہیں کردہ تے میرے کو لے سودا عشق رسول دا لے لوگے بھلا نا بھی لوگے اسانتے ویچ لینا ادگاک بڑھے تے یاد رکھو اس ذکر دی معفل دے ویچ آندے بھی مقدران والے نے انا معفلان اسے جاندے بھی بڑے مقدران والے نے آپ نے اپنے بختان دی بات ہوں دی اپنے اپنے مقدران دی بات ہوں دی میں کوشش کرنے کا زیادہ وقت نہ لوا تھوڑے جو وقت اندر انشاءاللہ احباب اپنے 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 رب دی عبادت کریا کرو اللہ کریم نے انشاءاللہ فرمایا میں انسانوں جناتوں اپنی عبادت واسطے بھیجیا انہانوں اپنی عبادت کرن واسطے پیدا کیتا ہن اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر جس جگہ بھی اپنی عبادت کرنے حکم انشاءاللہ فرمایا اللہ کریم نے نال بڑا حسین انداز دے اندر پروردگار نے ایک ہور کام کرنے بھی حکم دیتا اللہ کریم نے اپنی عبادت نال جڑا کام کرنے حکم دیتا او کم کرائے او حکم کرائے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا اپنے ماں باپنا الحسن سلوک کرو انہانا پیار کرو انہانا محبت کرو انہان دی فرما برداری کرو اللہ کریم بارگاہ دے بچے ارس کی تھی یا رب العالمین اے جڑا اپنی عبادت نا حکم دیتا ہے اور نال ماں تے باپ دی فرما برداری نا حکم یا رب العالمین کیا اے صرف سانو ہی اطاف فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا اے حکم صرف توالے واسط نہیں اے اوہ جڑے پہلے گزرے نا امتہ والے جڑے نبی پہلے آکے چلے گے اللہ کریم نے انہا امتا اطاف فرمایا اللہ کریم نے نا نبیان غلامان غلامان اے حکم دیتا ارس کی تھی یا اللہ انہا قرآن قرآن فرقان حمید قلب بنی اسرائیل تو شروع کی تھی اللہ کری نے انہا کی حکم دیتا عرض کی تھی یا اللہ انہانو کی حکم دیتا اللہ نے قرآن دے اندر بڑا سونا جا رنگ پیش فرمایا جے تُسی بولو سبحان اللہ تے قرآن سنا دے مہنجی یا اللہ جڑا سارے ہیں تُو اچھا سبحان اللہ بولے سارے ہیں تُو پہلے انہوں مدینے دی حاضری نصیب فرما جڑا انہوں تُو اچھا ہاتھ اٹھا کے زور نہ بولے اسے مہینے انہوں مدینے دی حاضری نصیب فرما تے سوڑے ارماتے رکھی جاندہ جڑا انہوں تُو اچھا سبحان اللہ بولے اج جا کے سووے تے اپنے ماہی دی زیارت نصیب فرما ہو رجا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے بڑا سونجا رنگ پیش فرمایا تے اللہ کریم نے رشاہ فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيسَاكَ بَنِي إِسْرَائِيل بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيِّنِ إِحْسَانًا اللہ کریم نے دوسرے مقام تے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيِّنِ إِحْسَانًا پروردگار نرشاہ فرمایا عبادت میری کر دیئے مسلمان اللہ کریم نے اپنی عبادت نال فرمایا وَبِالْوَالِدَيِّنِ إِحْسَانًا پروردگار نے فرمایا اپنے ماں پیانالحسن سلوک کریا والد ایندی فرما برداری کریا اللہ کریم نے فرمایا اُنانال پیار کریا مسلمانوں اللہ کریم نے جڑے والے دوسرے مقام تے پروردگار نے اپنی عبادت نہ ذکر کی تا اللہ نرشاہ فرمایا وَعَبُدُ اللَّهِ حَمَلَادُ شُرِقُ بِهِ شیعہ وَبِالْوَالِدَيِّنِ إِحْسَانًا پروردگار نے فرمایا اپنے رابدیں علاوہ کسی دی عبادت نہ کریا اللہ کریم نے فرمایا رابدہ شریک دنیا دے کوئی نہیں اللہ کریم نے فرمایا میرا شریک بھی کسی نو نہ بنایا مسلمانوں اللہ کریم نے اپنی عبادت دینا لگے تھے بھی ماں پیانالا ذکر گیتا اللہ نرشاہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيِّنِ إِحْسَانًا اللہ کریم نے فرمایا اپنے رابدی عبادت دے نال اللہ نے فرمایا اپنی رابدی عبادت دے نال ماں پیان دی فرما برداری کریا اپنے ماں پیانال پیار کریا ارد کی تیانہ کی وجہ ارد کی تیانہ اپنی عبادت دے نال ماں پیانا ذکر گیتا مسلمان علماء فرمانے نے اللہ کریم نے اپنی عبادت نالمہ پیاندہ ذکر اس واسدے کی تائے اللہ کریم نے دس دیتا ہے یہ ساری دن کی رب دی عبادت کردار میں اللہ کریم نے دس دیتا ہے یہ ساری دن کی رب دی بارگاچی سجدہ کر کے گزار دے میں یہ تو ماں پیاندہ فرمان برداری نہ کی تھی اللہ کریم نے دس دیتا ہے یہ تو ماں پیاندہ حسن سے دوک نہ کی تا آسان تیری عبادت نکی کرنا ہے سان دو تیری عبادت دیلوڑ کوئی نہیں عرض کی تھی اللہ کی وجہ ہے اللہ کریم نے فرمایا دنیا والے یاد رکھے آجے جے عبادت کرندا حکم یسا دیتا ہے فرما پیاندی فرما پرداری کرندا حکم یسا دیتا ہے اللہ کریم نے فرمایا لکھ عبادتن کر تجکی دی ماں باپ دینا فرمانی تیرے رابنو تیری عبادت دیلوڑ کوئی نہیں تیرے موت تیری عبادت مار دے مانگا یا اللہ کی کرا فرمایا عبادت کر میری فرما برداری کر مانتے ہیں یا اللہ فیر اللہ کریم نے فرمایا ماں پہ راضی راب راضی راب راضی سمجھی ساری کائناتی راضی ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ تی حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ آدھی فادی سلطان نے جدو انہ آیات اور انہ باتان والاوی خیانہ تی حضرت سخی سلطان باہو دے بڑھا سونہ جا رنگ پیش فرمایا تی پیرے باہو رحمت اللہ علیہ شاہ فرما دینے نارا بیرش اے مولایو دے تی نارا بخانے کعابے ہوں نارا ب علم اے گتابی لبیہ تی نارا بھچ محرابے ہوں گنگا تیرہ تھی اے مولنا ملے یا او مارے پینڈے پے ہوں جد دا مرشد اے ملے آپ آہو اے ملے آپ آہو میرے چھٹ گے کل عذا پے ہوں میرے باہو نے فرمایا جد دا مرشد ملے کامل باہو تیکھ اسے کامل دی بارگا چاہو تیکھ کامل دی بارگا چاہو تیکھ کامل دی بارگا چاہو ارز کریے نا میں نے اپنا مرید بنا تراب دا کامل ولی آخدہ مرید میرا ہے پر یاد رکھی میرے نلوڑے پیر تیرے ماں پے نے پیرے باہو نے فرمایا جد دا مرشد ملے آپ آہو میرے چھٹ گے کل عذابے ہوں اللہ نے فرمایا کالت وارد نال نہیں توجہ ہے جی توجہ ہے جی جی ہے جی ہے تو بولو سبحان اللہ اے انہوں نے کسے بیسے مار کے تھی نہیں بٹھایا جی دوستان اللہ نے فرمایا کالت وارد نال نہیں آخر ہی واقعہ جی بلکل اجازت میں اپنے مزاج دا آدمی میں قدی بھی کوشش نہیں کر دا کہ میں بان کے رکھا جی فلا بیٹھے رہن بیٹھے رہن علماء خطابان علم مسروخ اور تھکیہ بھی کوئی نہیں میں صبح ایک تقریر کر کہتے ہوں دوسری واسطے تواری بارکاچ حاضر ہوئے ہیں میں میرے رسول میں بیٹھا ہوں میں تقریباً چوبی گھنٹے ہوگئے انہیں کھانا کھا دے اس سفر دے بچ اپنے معاملات لیکن یاد رکھو میں پہلے ارز کر چکے ہیں کہ یہ جڑا رابطی اوڑی رسول اللہ ذکر ہے اے ذکر کر دے بھی مقدران والے نے ذکر سون دے بھی مقدران والے اور اس ذکر لی معفل دے بھی چی جڑا آندہ اللہ کریم نے فرمایا وَا رَفَعْنَا اللہ کا ذکر کملی والیا تیرے رابطی نے تیرے ذکر نو بڑی بلندی عطا فرما دیتی ارز کیتی یا اللہ کنی بلندی پرورتگار نے فرمایا تیرے ذکر نو انہی بلندی عطا فرمائی جا کملی والیا جڑا تیرا ذکر کرے گا رب انو بھی بلندی عطا فرما دے وے گا رب انو بھی بلندی عطا فرما دے وے گا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں منی اسرائیل والے اندھے نال بھی کل پختہ کیتی کمیں مسلمانوں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ آپ کو ہیتور وال جارے تھے بہنسیت بشر آپ نے تھکاور ہوئی اللہ کریم دی بارکچ ارز کی تھی یا رب اللہ تیرے نبی نو سوالی درکار پرورتگار نے سنیا تیرے نبی اے پہاڑ اس پہاڑ دے پیچھے لگا جاؤ اس پہاڑ دے پیچھے ایک رابدہ ولی بیٹھا ایک رابدہ یار بیٹھا انہوں جا کے میں نے سوالی اطاف فرما دیئے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ ٹورے ٹورے مسلمانوں پہاڑ دے پیچھے آئے پہاڑ دے پیچھے آئے تھے آپ نے ایک بابا بیٹھا انہیں اکھ بند کی تھی تھے اپنے رب یاد پہا کردہ اپنے رب نا ذکر پہا کردہ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ بابے نے آنکھ کھلی تھے کہنے لگا وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ نبی اللہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے سنیا نا دل چی خیال آیا میں تھے اپنا تعارف کروایا ہی کوئی نہیں انہوں کی نے دست دیتا کہ میں رب دا نبی آپ نے دل چی سوچیا تھے رب دا ولی بول کے کہنے لگا نبی اللہ پریشانی والی گل کوئی نہیں جڑا رب تے انہوں میرے کول بیج سکتا ہے اور اب میں تیرا نا پتا بھی دست سکتا ہے اور یاد رکھو کسی دے دل چی ایک خیال نہ آوے کہ موسیٰ نبی تے او ولی تے ماذا اللہ ولی دا مقام زیادہ ہو گیا تے نبی دا کام نا نا اللہ کریم نے ولی کو کیوں بیجیا اگے جا کے دستانگا ایک وجہ ہون دست دینا اگے جا کے دستانگا کیوں بیجیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو ولی دی بارکچ اس واسطے بیجیا ولی کو اس واسطے بیجیا کہ اون والی دنیا نا پتا لگ جائے کہ جڑے ولیاں کل جان دے ان ماذا اللہ کوئی غلط کام نہیں کر دے ولیاں دے کول اونہ تے میرے نبی آن دی سنت بار گئی ہے ولیاں کل اونہ تے رابط نبی آن دی سنت اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے جڑے والے گلہ باتا شروع کی تیا نا اللہ دے نبی موسیٰ فرمانے نے میں ارد گرد دیکھا دور دراز تک میں کوئی سواری نظری نہ آئی میرے دل جی خیال آیا پتہ نہیں ہے بابا سواری کتھو دے دے گا آپ فرمانے نے میرے دل جی خیال آیا کہ بابا بول کے کہنے لگا نبی اللہ فکر نہ کرو اچھے سواری دا بندوبست کر دے مانگے سواری آ جاوے گی اللہ دے نبی موسیٰ نے ارشاد فرمایا سواری کتھو آوے گی موسیٰمانے جڑے والے اللہ دے والی نے اینج کر گیا سواری آلوے کھیا آسما نا دے ایک بدلاندہ ٹکرا پہ آ جاندہ اسے اللہ دے والی نے اسے آسما نا دے بدلنو اشارہ گیتا جنالے آکھے آیا جا راب دے نبی واسطے سواری پان جا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرما دے نے میں وے گہران رہ گیا اس ولی نے بدلاندہ ٹکرے نو اشارہ کیتا پدلاندہ ٹکرا گھوڑا پڑ گیا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے وے کھیا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھے آ راب نے تینو نیشان دیتی راب نے انو موق تینو نام کامیتا کیتا دس گنیاں کے راتان جاگ بیٹھوئے دس گنیاں کے اللہ اللہ کر بیٹھوئے دس گنیاں کے سجدے کر بیٹھوئے مسلوان نوجوان نے سنیاں چیخہ نکل گیاں تے بابا روکے کہنے لگا نبی اللہ نہ میری نمازہ نہ کمال نہ میری عبادت نہ کمال اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا کردہ کی ریاں ارد کی دی سنیاں میں رب دی عبادت دے نال اپنی ماں دی خدمت کردہ ریاں ارد کی نبی اللہ رب دی عبادت نال ماں دی خدمت کردہ رہے جڑا مقام رب نے عطا فرمایا میں دی دعا ماد نال ملیا میں دعا کی تی رب نے مقام عطا فرما فرما مسلمان اللہ نبی موسیٰ علیہ سلام نے فرما رب نے مقام کی میں دی تا ارد کی لگا نبی اللہ جڑے والے میری ماں وہ تی پہ مار ہو گئی عرض کی دی نبی اللہ میں اپنی ماں دی بڑی خدمت کردہ رہے عرض کی دی نبی اللہ ایک دن میری ماں دایا خریب لائے آیا تے میری ماں کہ لگی پتر آیا جا آکے اپنی ماں دے سینے لگ جاؤ آج تیری ماں ٹھوڑ چلی ماں رو کہ لگی پتر آیا جاؤ جن آدیا ماں ٹھوڑ جا دیا آنے اونا نو دو آو دین والا کوئی نئی اونا نو سینے لان والا کوئی نئی یو دا ماں رو کہ لگی پتر آیا جاؤ جا دی وری ماں سینے لگ جاؤ آج تیری ماں دنیا تو ٹھوڑ چلی آرد کی تی سونیا میری ماں نے مینو سینے نل لائی آن تی ماں رو کہ اللہ دی بار گچ دوا کر دی رب آن میرے پتر نے بڑی خدمت کی تی آن آل میں دی تی بڑی راضی آن آج بار گچ دوا کر نی آن جی میں راضی آن ایم تُم راضی یو جاؤ ارد کی تی نبی اللہ مینو مان سینے نل لیٹ آن میرے ماں میرے واس دوا کی تی آل آ دنیا تی میری مان دار یا ای دنیا ماں ٹھوڑ جائے یا اللہ تی میرے پتر دیا مان دار مسلمان اللہ نبی موسیٰ دی بار گچ ارد کی نبی اللہ رب نے جنی آن شان ای ای رب نے ماں دیا دوا وان دا صدق ای 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 مسلمان اللہ نبی موسیٰ سن آن اللہ نبی موسیٰ سوار لکے آگے جڑے ودے کو دور دیا اللہ کریم دی بار گچ آخر ارد کی تی آلہ او ونی میں نبی ارد کی تی آلہ یو نو نشان عطا کی تی یاللہ پدلان دے ٹکرے نو اشارہ کرے سوار یا بنا دے دائے ارد کی تی آلہ یو دی آد بڑی سون موسلمان پروردگار نے سنیا اللہ کریم نے فرمایا موسی چھپ کر جا اللہ نے فرمایا موسی یاد رکھیں تو یودیاں یاد آو پہ آو اخ نائے تی را پہ یودی مادیاں دعا آو پہ آو اخ دائے زندہ باد اللہ کریم نے فرمایا موسی تو ادعا بیخ رہے میں تے ادعا مان دی آو آو بیخ اللہ کریم نے فرمایا بن اسرائیل والے نے نال گال پکی کی تھی کہ اپنے رابط علاوہ کسی عبادت نہیں کرنی اور اپنے مات عباب دی فرما برداری کرنی مسلمان میں ناک اس علم دی تحت جتنا بھی مطالع کی تا آج تک ایک چیز جی افضرویشن ضرور ہوئی کہ اللہ کریم نے دنیا کا ناد کوئی مقام عطا فرما کوئی مقام کوئی مرتبہ عطا فرما ہر ولی ہر گاؤس ہر کتب دی صیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو راب دے ہر ولی نے ایک آخر تے لکھ جو ملے آم پہ دیا دعا ملے آئی اچھا بولو سبحان اللہ جو ملے آم پہ انہا پچھو جنہا دے ماں پہ دنیا کوئی نہیں ام پہ کیسی رب دی نعمت نہیں انہا پچھو جنہا دے دنیا ماں باپ کوئی نہیں مسلمان میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ و آلہ علیہ وسلم آپ نے چاچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی میرے نبی دا میرے نبی بڑا پیار ایک دن حضرت امیر حمزہ شکار کر گھر آئے آپ نوکرانی کھانا پیش کرن لگی نوکرانی نے کھانا رکھا رو پہ چیخ ہمار کی حضرت امیر حمزہ نے بکھا آپ نے ارشاد فرمایا کیوں پہ رونی ہے حضرت امیر حمزہ سامنے ہاتھ جوڑ کہن لگی لاجبال میں قابی سامنے گزر دی آرہ سامن آج میں راب دے یار نو روند آن بیکھ آئے آج راب دا یار قابی دے ویچ بہ کے روند آسی پہ آئے چاچے نے سنیا نا تا چاچہ کہن لگا راب دا یار کیوں پہ روند موسکرانی بول کے کہن لگیا جی انہوں ابو جال نے مار آئے میرے نبی کریم دے چاچے نے سنیا مسلمان چاچے دا خون کھو دیا حضرات میرے حمزہ نے کھانا بھی نہیں کھا دا ٹڑے ٹڑے ابو جال دے گھر آگے ابو جال دے سر جی آکے کمان موسرمان ٹورے ٹورے میرے نبی دی بار گا ویچ آگے آگے میرے نبی کریم سینے نل لال سینے لال فرمایا رو میں تیرا بدلہ لے کے آیا میرے نبی نے سنیا میرے نبی نے بازو چھوڑ لے میرے آقا نے فرمایا چاچا چھٹ دے آج میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں کاش آج میری ماں بینہ زندہ آیا دی کاش آج میرا باب زندہ آیا دا کسے دی جورت آیا دی میں نو ہاتھ لان دا پر میں کی کر آج میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باب بھی کوئی نہیں دے میاں ساب رام دو لال نے ترجمانی کی تھی تی آف فرما دین باب مرے تی سر ننگا ہو میں تی ویر مر نے کٹ خالی اے ماں باج محمد محمد بخشا کون کرے رکھ وانی اللہ کریم نے فرمایا اپنے رب دی عبادت دی وبل والدین احسان اپنے ماں باپ نالحسن سلوک کرو اپنے ماں باپ نال پیار کرو مسلمان اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا پروردگار سانو اپنی عبادت اپنے رسول دی فرما برداری اور اللہ کریم سانو اپنے ماں تے باپ دی فرما برداری تے انہان الحسن سلوک کرنی تفیق تا فرمائے اللہ کریم نبی کریم دی آل اولاد نوازتہ جو کچھ پڑے آپ حباب نے سنیا اللہ کریم سانو عمل کرنی تفیق تا فرمائے بھائی علی رضا مسکت سپیشل انہم نفرون کر دبائی سپیشل ایک واقع دی فرمایش کی تھی میں بلکل دو چار میٹ دی سنا کے انہا دی فرمایش دی بڑی محبت کر دی بلکل اجازت میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صحابہ دے اندر تشریف فرما تو میرے نبی پاک نے راب دی رحمت نو بیان فرمای تو میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ بندہ بڑا گناہ گار ہوئے بندہ بڑا گناہ گار ہوئے وہ دی ساری زندگی گناہ گزری ہوئے اپنے آخری ویلے دل دی سچے دل رب دی بار گچ توبہ کرے رب ساری زندگی دی گناہ دی معافی دے دے دا رب ساری زندگی دی گناہ دے میرے نبی کریم دے لبا چون اینہ نک رہت میرے نبی کریم دے ایک غلام ملی والی آ منو انج لگ رب نے میرا ایک گناہ معاف نہیں کرنا میرے نبی کریم نے سنیا ارشاد فرمایا دہیا کیا تیرے گناہ کائنات درخت دے پتی آنا زیادہ یا رسول اللہ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا کیا کائنات سمندر دے پانی دے قطر یا تیرے گناہ زیادہ نے یا رسول اللہ میرے نبی کریم نے فرمایا کیا رسول اللہ میں گناہ ایسا پیتہ میرے رب نے معاف نہیں کرنا نبی کریم نے سنیا ارشاد فرمایا دہیا میرے نبی گناہ نے ارز کی کم لی و دیا میں تیرا کلم آنی پڑے یا غلام نہیں پڑے ساڑے قبیل دے بیٹی دیواج اگر رب پتر دے اسی رکھ لینے جے رب دے بیٹی اسی رکھ دے کوئی نہیں کملی و دیا ساڑے بیٹی دیواج کسانو رب بیٹی دے اسی بیٹی نو زندہ دفن کرنے کملی و دیا ارشاد فرمائے ایک گناہ تے بڑا بڑا ہے پر پھر بھی اپنے رب کو لوں معافی مانگ رب تیری ساری زندگی نے گناہ و ماف کر دے گا ارشاد کملی و دیا بے شک ماف کرے گا پر ایک گناہ رب نے میرا معاف نہیں کرنا میرے کریم نے ارشاد فرمائے ارشاد یا رسول اللہ میری بیوی نے گھر بچی بچہ ہون دا ویلہ قریب منو ملک شام تجارت واسط جانا پہ گیا میں نکلن لگا تھے اپنے بیوی نے حکم دیتا کہ یاد رکھیں میں اپنے قبیلے دا سردار جیر اپنے منو پتر دیتا رکھ لیں تجید دیتی بیٹی آیا تجید لاجپال میں آکے اپنے گھردہ دروازہ کھڑکا یاد اندروں ایک دور کے چھوٹی بچی آئی بیٹی انہیں آکے دروازہ کھل لیا جب دروازہ کھل لیا بیٹی نے میرے والے رکھ آتے میں اس بیٹی والے رکھ کملی والے میں اپنی زندگی حسین کسی بیٹی وکھی نہیں تو بیٹی نے بچیا بیٹی تو کون بیٹی بول کہنے لگی تسی کون عرز کی تکملی والے میرے لپا چھو نکل گیا میں اس گھردہ مالک ہوں بیٹی نے جب ہمار کے کہنے لگ بابا یہ تُو اس گھردہ مالک میں بھی اس مالک کی بیٹی ارز کی تکملی والے میرے بیٹی نے جب ہمارے میرے خون نے کھول مار ایک بیٹی والے دیکھا یا رسول اللہ ایک بار اپنے ماضی والے دیکھا کملی والے میرے دیل خیال آیا لوگ نے میرے مارنے تانے مارنے کہ ساڑھے انہوں زندہ نفل کرتا رہا آج اپنی بیٹی تیواری آئی انہوں سینے جنال لاکھ رکھیا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی نے حکم دیتا کہ انہوں تیار کر میں ہونہ انہوں زندہ نفل کر سونے میں پانی بھی پیتا میری بیٹی میری بیوی نے تیار کی تا جڑھ میں اپنی بیٹی لے کے پانے آئی ایدھ میری جانی دہیا میری بیٹی نو نا ماری ارز کی تی کملی والی میں بیوی دھکا ماری اپنی بیوی دھکا مارکہ بیٹی جڑھ بلے لے کے نکل آنا میری بیٹی میرے بڑا پیار کر دی میرے نال کدی میرا مو چھو دی کدی ماتھا چھو دی مسلمان میرے نبی کریم نے غلام نے ارز کی تی کملی والی جڑھ بلے میں بیٹی دوں لے کے نکلے آو ارز کی تی کملی والی میری بیٹی کدی میرا مو چھو دی کدی ماتھا چھو دی ارز کی تی کملی والی میری بیٹی پیار کر دی تی نال یا خود یا بابا میں تی رام ی رگ دی رہی یا بابا میں تی انتظار کر دی رہی یا ارز کی تی کملی والی میری بیٹی میرے نل پیار کر دی ارز اپنی بیٹی والی خدا کوئی نہیں ارز کی تی کملی والی ٹھوری جار یا ٹوری ارز کی تی سونے میں بیٹی نل بول دا بھی کوئی نہیں کملی والی یا میری بیٹی کھین لگی بابا وہ میں بزار لکھ جار رہے ہیں وہ بابا میں کھلونے لکھ دے میں گاؤ وہ میں نان کھل لکھ جار رہ ہیں ارز کی تی کملی والی پیٹی پیار کر دی میں اپنی بیٹی والے خدائی کوئی نہیں ارز کی تی سونے جڑے والے وجار جی یا کھلی والے میں اپنی بیٹی نو تپے بٹھا کے ارز کی تی کملی والے میں بیٹی دی کبر بنائی جار یا بنائی جار یا ارز کی تی سونے یا میری بیٹی قدیم چمدی نکاجی اٹھو بٹھا لے کے میری بیٹی میرا پسینہ صاف کر دی سونے یا پانی پھلا دی دی نالے آخ دی بابا چل گھر چل دے باقی کل کم کل کر لوانگے ارز کی تی سونے بیٹی بڑا پیار کر دی میں اپنی بیٹی والے خدائی کوئی نہیں ارز کی تی کم نی والے میری بیٹی تفہنے آندے قریب آئی ارز کی تی سونے جن والے کبر تی آرے ہو گئی میں اپنی بیٹی دوں اچانک تک کم آرے ارز کی تی کم نی والے میری بیٹی کبر دے بیچ آگئی سونے یا میں بیٹی تی مٹی پائی جا رہے آہ پائی جا رہے آہ ارز کی تی کب نی والے میری بیٹی نی 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 تی جوڑے تی رو گئی لگی باپا بیمی تی رام یو ڈی رہی آہ جو 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 لوگ آہ پتر اپنے پیو آہ نی پیار کر دی رہنے مینو تی رہی تی رہی آہ ارز کی تی باب مینو ماری آہ ارز کی تی سو دی آہ میری بیٹی تر لے کر دی اپنی بیٹی نی بول دا کھوئی نی ارز کی تی کم نی وال یا مین 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 پائی جا رہے آہ پائی جا رہی آہ آہ ارز بیٹی ہاتھ جوڑ کے کین لگی وے باب آہ وے مین کھلونے بھی نا لے کے دی وے مین کپڑے بھی نا لے کے دی وی پر ماری نا ارز کی تی سون یا مین مین پائی جا رہے آہ ارز کی تی کملی وان لے آہ میری بیٹی نے ہاتھ جوڑ کی ارز کی تھی باب آہ وے میری ماں نے بڑی جان لے پھل آئی وے ماری نا وے میری ماں مر جائے گی ارز کی تی سون یا بیٹی تر لے کر دی ارز بیٹی والے وے خدا ای کوئی نہیں ارز کی تی کملی والے یا میری بیٹی نے ہتھ جوڑے تی رو کے لگی میں بابا منو پتا یوں تا تی تا زالی میں تی را خدا بھی انتظار نہ کر دی پر میں ہون اے نیا خدا ماری نا پر جان دی واری تس جا میرا کسور کی ارز کی تی کملی والے جڑ والے بیٹی تف نی آن دے میری بیٹی نے اینج کر کے آسمان والے کھیا تی بیٹی رو کے لگی ربا میں سن آئے ایک تی را نبی اون آئے تی رے اس نبی نے آکے دھیان سی ران کا جنا آئے یال جلدی اپنا یار بھیج دے بیٹیاں تی رام آوے خدیاں ٹڑ چل یان مسلمان میرے آقا نے سن یار میرے نبی کریم رو جارے نبی کریم نے غلام بھی رو جارے میرے آقا نے فرما یا دہیا اپنے نبی نو فیر اس بیٹی دی گل سنا مسلمان نبی کریم نے غلام نے میرے نبی نو دوسری بار گل سن نبی کریم رو جارے صحابہ بھی رو جارے نے مسلمان صحابہ کہا لگتا یا چھپ کر جا کیوں پہ نبی نو رو آئے میرے آقا نے سن یا میرے نبی کریم نے فرما یا صحابہ چھپ کر جاؤ آج اپنے نبی نو اس بیٹی دی گل سن لین دے یو او جیڑی بیٹی محمد یا راما وے خدی ٹر گئی اے اے کریم نے فرمایا صحابہ منو اس بیٹی دی گال سن لین دے پجڑی بیٹی محمد یا راما وے خدی ٹر گئی مسلمان آج ساڑھی ماں بہن بیٹی آخر دی سان الدین نے قیدی کر دی تا پر نا اسلام دی تاریخ پڑھ کر دی آج دی ماں بہن بیٹی اسلام نے قیدی نہیں کیتا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آخر میں رسول دے بیٹھا میرے نبی کریم دی تشریف آوری تو پہلے لوگ عورتان و جانور آنے بیچ کھلار کے بیچ دی لوگ جانور خرید تشریف لے کے آیا میرے کریم نے ارشاد فرمایا خبردار آج تو بعد کوئی اپنی بیٹی نوز زندہ دفعہ نہ کرے میں نبی دا امام اعلان کرنا آج تو بعد نبی دے امام دا اعلان آج تو بعد ماں دے قدم دے جنت ہوئے گی اچھا بولو سبحان اللہ آج تو بعد ماں دے قدم دے جنت ہوئے گی تیری بیہن تیری عزت ہوئے گی تیری بیٹی میرے قریب نے فرمایا دو یا تین بیٹیاں انہا پاس پال جوان کرے انہا دے سارے حقوق پورے کرے انہا دے شادی کردے میرے قریب نبی نے فرمایا جنت دے انج ہوئے گا میرے نال جو میں اے شہادت جو نال دی انگلی آپ اس طرح جنت میرا اگوان ڈی ہوئے گا جنت میرا پڑوس ہوئے گا تیری میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جو بیٹیاں بیٹیاں محبت کرے گا کل قیامت والے دن رب انہا جنت وچ انہا بیٹیاں پیار صدق رب بڑے سون محل اطاف فرما ایسی شان میرے کریم نبی انہا بیٹیاں اطاف فرمائی اللہ کریم دی بارگا دی اندر دعا اللہ کریم دی دوستان اس پاک بزم سجایا پروردگار انہا دی مال جان اولاد رزق دی اندر مرک تا اطاف فرمائی انہا دوستان دی نان جان اللہ کریم قبر دی اندر نبی کریم دی زیارت اور شفاعت نصیب فرمان اللہ کریم بائی رضا کی کہ رہے تو بائی جان منو دوست خواق کی نان دوست بائی آزم صاحب رنہ دی برادران انہا دی والدہ اور بائی علی رضا دی نان جان اللہ کریم انہا دی روشن اور منور فرمائے دوستان جو چٹتے لکھوایا میں اس حوالے نبی رسکر رہا سا اللہ کریم انہا دی روشن اور منور فرمائے اور اللہ کریم سان نو اس تعمل کرن تفیق تا فرمائے وما علینا اللہ بلاغ مولی بلاغ 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 بلاغ